السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں قبرستان میں جانا کیسا ہوتا ہے اس کی مننگ کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کی تعبیریں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور کون کون سی ہو سکتی ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ خواب میں قبرستان جانا اچھا ہوتا ہے یا برا اس کی تعبیریں کیا کیا ہوتی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خواب میں قبرستان جانے کی چھے تعبیریں ہو سکتی ہیں چھے مننگ چھے سباب اور چھے ریزن ہو سکتے ہیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں پہلی تعبیر یہ پہلی مننگ اور پہلی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے قبرستان میں جانے کی یہ بیان فرمائی ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کا قریبی ہوگا یا کسی عہددار اور منصب دار سے استفادہ کرنے والا فائدہ اٹھانے والا ہوگا حکومت سے اس کو کوئی نہ کوئی فیض کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا اگر کسی نے اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھا ہے یا قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہے تو پہلی وجہ اور پہلی تعبیر یہ کہ حکومت سے انشاءاللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا یا حکومت کا وہ قریبی ہوگا دوسری وجہ جس نے قبرستان میں اپنے آپ کو دیکھا ہے یا قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ مالدار ہوگا اللہ حلال طریقے پر اس کے لیے مال اور حلال روزی کا انتظام فرمائے گا یعنی قبرستان میں جانے کا خواب اس اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ دوسری وجہ اور دوسری تعبیر بھی بہت اچھی ہوتی ہے تیسری وجہ اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ دینی اعتبار سے خواب دیکھنے والا بہت مضبوط ہوگا ایمان اور آمال صالحہ کا پابند ہوگا ایمان کی خدر کرنے والا نیکیوں کو احتمام کے ساتھ کرنے والا ہوگا یہ بھی اچھی وجہ اور اچھی تعبیر ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ امن اور سکون کی چین سکون شانتی کی پر سکون زندگی گزارے گا اللہ آفاد سے بلاؤں سے مسائب سے تکالیف سے اس قبرستان میں جانے والے یا قبرستان میں اپنے آپ کو دیکھنے والے سکون نوازے گا سکون سے اتمنان سے زندگی یہ گزارے گا پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ دشمن کے خلاف فتح پائے گا کامیابی پائے گا یہ شخص نے خود کو قبرستان میں دیکھا ہے یا قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دشمن کے خلاف کامیاب ہوگا نصرت کی جائے گی اور یہ فتح اور کامرانی حاصل کرے گا چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس نے اپنے آپ کو قبرستان میں جاتے ہوئے یا موجود قبرستان میں دیکھا ہے وہ اپنے کاموں کو مضبوطی کے ساتھ انجام دے گا یعنی جو کام بھی کرے گا اس کو ڈٹ کر جم کر محنت سے مشقت کا تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے کرے گا کبھی اپنے کام اپنی منزل اپنے پلان سے پیچھے نہیں ہٹے گا یعنی ذہنی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا تو یہ وجوہات ہوتی ہیں یہ تعبیریں ہوتی ہیں خواب میں قبرستان جانے کی یہ اسباب ہوتے ہیں اور اس لئے خواب میں قبرستان جانا نظر آتا ہے کہ ان چھے چیزوں میں سے کوئی نہ ایک چیز کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ملنے والی ہوتی ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو گھبرائیں نا یہ چھے کی چھے تعبیریں اچھی ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر کوئی نہ کوئی اچھائی اور بھلائی ضرور پیش آئے گی باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے کا کبھی بھی کوئی خواب دیکھیں تو ان تعبیروں کو خود سے اپنے اوپر فٹ نہ کریں بلکہ کسی ماہر سے جو تعبیر کا جاننے والا ہے اس سے اپنے ڈیٹیل سے خواب بتا کر تعبیر جان لے تاکہ تسلی ہو جائے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے چند ضروری باتیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے پہلی بات تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یہ دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک اور ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں اور پھر انشاءاللہ انتظار کریں فرائیڈے کمنٹ بوکس کا ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دعاوں کی درخواست ہے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ